السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سورة اللہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے سورة اللہ مکی ہے سورة اللہ اکیس آیات اور ایک رکو پر مشتمل ہے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شیروس سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے عم کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شیروس سے اور ترتیب سے بہت سانی ملیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر غنوثا ان سعيكم لشتا فأما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنو يسره لليسرا واما من بخل وستغنا فکذب بالحسنا فسنو يسره لليلعسرا والللیل اذا يغشا والللیل یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اور سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے والللیل اذا علف مدہ علف میشا مدہ ہوتا علف سے پہلے ہمیشا زبر ہوتا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اذا یغشا غین پک کو پور پڑھیں گے غین حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموع خصا زغتن قض ہے یعنی خاص آد دو آد غین تو قافضا یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں اذا یغشا شین کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجل والنہار علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے نون یا حروف شمسی میں سے نون سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لئے علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے نون مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیفے ونہاری کی راہ کو باریک پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے برد زبر اور پیش ہے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے نیچے زیر سے راہ کو باریک پڑھیں گے ونہاری اذا علی مدہ علیف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علیف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اذا تجللل لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُونَثَا وَمَا علف مددہ علف میں شا مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیں شا زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ خَلَقَ خَا اور قَاف دونوں کو پور پڑھیں گے کیونکہ دونوں حروف حروف مستعالیہ میں سے ہیں حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑی جاتے ہیں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ الذَّكَرَ کی را کو پور پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ را کے پر زبر اپیش ہے تو را کو پور پڑھ جائے گا را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھ جائے گا را کے پر زبر اس سے را کو پور پڑھیں گے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ وَالْأُنثَ میں اخفائی حقیقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفائی حقیقی ہوگا اور یعنون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں اس لیہاں پہ اخفائی حقیقی ہوگا اور حروف اخفائی کل پندرہ ہیں وَالْأُنثَ ساکن کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک لفکی برابر کھینج کر پڑھیں گے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَلُونثَ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا اِنَّ نُولمشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّا میں اظہار شفوی ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تاکہ پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَتَّقَا فَأَمَّا مِمُشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے فَأَمَّا اَلِف مَدَّا اَلِف مِمشد مَدَّا ہوتا اَلِف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا اَلِف مَدَّا کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا مَنْ أَعْطَا مِئِ اظہارِ حلقی ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہارِ حلقی ہوگا یہاں نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس نے اظہارِ حلقی ہوگا اور حروفِ حلقی چھے ہیں حمزہا عینحا غینخا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا اَعْطَا توہا کو پر پڑھیں گے توہا حروفِ مستعالیہ میں سے ہے حروفِ مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغطن قض ہے جو ہمیں شہرحال میں پر پڑھے جاتے ہیں قاف کو بھی پر پڑھیں گے حروفِ مستعالیہ میں سے ہے حروفِ مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ دغطن قض ہے جو ہمیں شہرحال میں پر پڑھے جاتے ہیں حروفِ مستعالیہ میں سے ہے بِالْحُسْنَا ان کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک حلیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَسْوَدَّقَ بِالْحُسْنَا واو مددہ کے اس لئے الٹا پیش کو ایک حلیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے را کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک حلیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَأَمَّا یہ مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک حلیف ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا مَنْ بَخِلَ مَنْ بَخِلَ میں قلب ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ قلب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی نون ساکن کے بعد بار ہے اس لیے ہاں پہ قلب ہوگا یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ مَنْ بَخِلَ خا کو پر پڑھیں گے خا حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھیں جن کا مجموعہ خصصہ ضغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا غین کو بھی پر پڑھیں گے غین حروف مستالیہ میں سے ہے وَاسْتَغْنَا نون کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا وَكَذَّبَ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایہ علیہ کا کنارہ ہے وَكَذَّبَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا نون کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ کی راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر اپیش آئے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا اور راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پھڑا جائے گا یا راہ کے اوپر پیش اس سے راہ کو پور پڑھیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش قائم مقام ہے واب مددہ کے اس لئے الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فَسَلُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنُهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا وَمَا علف مددہ علف ہمیشہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے وَمَا يُغْنِي غین کو پر پڑیں گے غین حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتی ہیں وَمَا يُغْنِي یا مددہ یا مددہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ عَنْهُ میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے حلقی ہوگا یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حار ہے اس لئے ہاں پہ اظہار حلقی ہوگا حروف حلقی چھے ہیں حمزہ عینحا غینخا عَنْهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ اِذَا مَا لُهُ اِذَا مِن مدد منفصل ہوگا اس کا قائد ہے کہ مدد منفصل ہوگا مدد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بطریق شاتبیہ صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو علف ڈھائی علف اور چال علف ہے اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے مَا لُهُ اِذَا اِذَا علف مدد علف ہمیشہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مدد کو ایک علف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گی اِذَا تَرَدَّا تَرَدَّا کی را کو پر پڑھیں گی اس کا قائد ہے کہ را کے اوبر زبر روپیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوبر زبر ہے اسے را کو پور پڑھیں گی تَرَدَّا دال کے اوبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گی تَرَدَّا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَانُهُ اِذَا تَرَدَّا وَاللَّيْنِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالُنُسَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنُهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ